یہ ثابت کیے کہ یہ پان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں سپیکر صاحب فیٹ ایف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک کھل گیا وہ جو موٹروے کے اوپر جو ثانیہ ہوا میں صرف اس کے اوپر بریف لی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں ان کی فیملی بھی تباہ ہوتی ہیں یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے دنیا میں بھی باہر کے معاشروں میں بھی لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ ان کی فیملی بھی سفر کرتی ہے اور میں تو خاص طور پر سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم تین ٹیر اس کے اوپر کام کریں نمبر وان تو پولیسنگ ریجسٹریشن ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی ریجسٹریشن ہوتی ہے سیکس اوفینڈرز ریجسٹر ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد اس نے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا اور یہ تو ریپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان ریپورٹڈ ہے اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ریپورٹ ہوتا ہے چائلڈ بیوس میں بھی جہاں بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں بچے بھی اور جو خاتین بھی تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو خوف زدہ ہوں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کونسکونسز ہے سو انشاءاللہ یہ بلتیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے اور اس میں صرف یہ ہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے اس کے پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گیا دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ جو جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن ہو وٹنس کی کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسیو ایک لیجسٹلیشن لے کے آئیں گے دوسرا جی میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسٹلیشن اور یہ جو کہانیوں چلی ہے میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے اپنی پارلمنٹ کے سامنے یہ جدر جا بھی رہی ہے ہماری یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ دیکھیں جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹف کے گری کے اندر آئے گری لسٹ کے اندر یہ ہم نے ہمیں وراثت میں ملائے انہیرٹ کیا ہم نے اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہے ہماری فائننس ہم باہر کے فائننسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابرم فورن ایکسچینج ریزروز تھے فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہوں جو ہمارے تھے آج سے دو سال پہلے اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر روپے کے اوپر اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپے آگ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی جتی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری انپورٹس انڈسٹری کے لیے یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول ڈیزل بجلی یہ جب سب مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ مہنگی تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووٹ میں سے پاکستان نکلا کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملپ لوگ ڈاؤن میں چلا جاتا ہے اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی چوبیس پرسنٹ ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووٹ کی وجہ سے تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے تو اگر ہمارے پہ یہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری ایکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلیں آج ہماری ایکانومی پہ کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے و ایچو پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووٹ میں کس طرح آپ نے آپ نکلے ہیں میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اوپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی ہمیں شکریہ دا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کو فکر ہو دیکھیں نا ڈیموکرسی کے اندر ایک بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پبلک رپیزنٹ کرتے ہیں یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹریسٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہمارے پا ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے اور اگر ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اللہ کا شکر ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہے کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی لیکن میں نے آج اوپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں سب اوپوزیشن پہ نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنومک سینکشنز اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا ڈھائی سو پہ تین سو پہ ڈالر جائے گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن اکسینج ریزرز نہیں ہیں کہ ہم روپیہ کو سپورٹ کر سکے تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے ہم کوئی ہم میں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمر نکاوٹ سے بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی مجھے مثال دی جا رہی تھی نرندر موڑی کو دیکھو اس نے کیسے لوگ ڈاؤن کیا ہے مجھے یعنی جس طرح کی تنقید کسی نے کہا ایف آئی آر کاٹ دو کوئی لوگ مار رہے تھے تو انہوں نے کہا جس کے پر ایف آئی آر کاٹ دو تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی لیکن لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نگوشیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ فیٹف کے ہمارے گریے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانا یہ تو پاکستان کا ایشو ہے لیکن جو بھی نگوشیٹ کر رہے تھے جو انہوں نے جس طرح کی نگوشیشن کی میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کا ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے انہوں نے اٹھتیس شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں اس میں سے چونتیس میں انہوں نے امنمنٹس کا ہمارے ہمارے سامنے رکھ دی یعنی چونتیس چونتیس نیب کے ایکٹ میں امنمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو سو انہوں نے استعمال کیا فیٹ اف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز وہ بچانے کے لیے اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتے تو کیا ہوتا ہے اور انہوں نے لاس پریٹ تک کوشش کی پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر سپکر صاحب بہے ہیں اپنی قوم کو کیونکہ اپنی میمبرز بھی میرے بیٹھے ہیں قوم بھی جی پلیز منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجدی منی لانڈرنگ کیا تھی میں بریفلی ایکسپلین کر دوں منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے تو اس لیے جب آپ دنیا میں ہمارا یہ ایشو نہیں ہے یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے آپ ہر ڈیویلپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدر بھی ان کی پرائیم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بیج دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ کیونکہ یہ اللیگلی باہر جاتا ہے اور پھر یہ اس سے پراپٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربو اربو ڈالرز کی پراپٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں لیکن ہندوستان کی کہ غریب ملک ڈیویلپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ڈیویلپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے اسی طرح یہ میفر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیویلپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو وہ اسے نوکریہ مل سکتی ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو باہر تو ان کے لیے نوکریہ مل جاتی ہیں اور وہ ادھر ایمپلائیمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزرور بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن اس ملک میں وہ ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بیجتے ہیں یہ جو ٹی ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی ٹی سے مگوالی اور انہوں نے کہا جی کے نو کوئسسز آج کیونکہ ہمیں رمیٹنسز آئی ہیں یہ پورا ایک ریکٹ ہے مانی لانڈرک کا اور اس ملک پہ جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے جو میں کہہ بیٹھا ہوں جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آجاتی ہے غربت پڑتی ہے تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پچھاتے ہیں ہمارے ملک کو کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے فس گئے کہ جناب مانی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر انہوں نے مانی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا یہ سارا یہ در تک پہنچے اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب آ جائے اور آپ کا جو جذبہ اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں فیٹف کے لیے نہیں مانی لانڈرنگ کے لیے مانی لانڈرنگ اس ملک کو اگر ہمیں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کی مانی لانڈرنگ ہوتی ہے تو دس ارب ڈالر کی مانی لانڈرنگ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو کرزہ لیا ہے پوچھے ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ابیں ساری کنڈیشنز باننی پڑتی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ دس ارب ڈالر کی اگر ہم مانی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں کرزے لینے نہیں نہ پڑتا آئی ایم ایف سے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزرورز کم تھے اس لیے سبیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا یہ ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ الیٹ جو ہمارے صاحبے اقتدار رہے ہیں وہ صاحبے اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے میں نے انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولٹیکلی ویکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے کیونکہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن تھی کیونکہ میرا تو فلیٹ دوزار دو کا ڈکلیٹ تھا لیکن دوزار سولہ میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینیما کا کیس اٹھایا ہوا تھا پینیما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے تو سپیکر صاحب اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا ایکسپورٹسمن تھا میں اگر چالیس سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائٹ پاک وان ہائٹ پاک کیونکہ میں لنڈن میری بڑی زندگی گزری ہے وان ہائٹ پاک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپٹی ہے میفیر لنڈن میفیر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن اور میفیر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے ادھر ان کے پاس اتنی پراپٹیز کدھر سے آیا پیسہ یہ ہے کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کیا در گیا دوسری طرح آسل زرداری کی پراپٹیز کی لسٹیں ہیں اپنے نام پہ نہیں لیا ہوئے ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے باقی تو اپنے نام پہ نہیں یہ کدھر سے پیسہ آیا تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا وہ جو نیب چیرمن تھا انہوں نے ان کے بند کیے ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کے اوپر اسحاق دار کی بقیدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس نے بینک اکاؤنٹس دیا ہے کہ جدر جدر یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے نام دیئے ہوئے ہیں اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا تو انہوں نے یہ جو دس سال کے اندر چار گناہ زیادہ پاکستان کے کرزے بڑے ہیں ساٹھ سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان نے کرزا چھ ہزار ارب تھا دس سالوں میں پہنچ گیا تیس ہزار ارب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال اس کا آدھا چلا گیا ان کے کرزوں کی کس تیندہ کرنے پہ ملک کے در سے چلاتے پھر ہمیں کہتے ہیں آپ کرزے لے رہے ہیں اگر ہم کرزے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں آدھا تو جو پیسہ کٹھا کیا ان کی کرزوں کی کس تیندہ پہ چلا گیا اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی پھر ہمارا ایک ہزار ارب کم ہوا تو چار ہزار ارب اب جو کٹھا کیا یہ سیکنڈ یئر میں اس میں سے دو ہزار دو ہزار چھے سو ارب وہ چلا جائے گا کرزوں کی کس تیندہ پہ تو سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دس سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا اس کا ملک کا جو کرزہ ہے وہ چار گناہ زیادہ بڑھا دیا اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ بلیک پین ادھر کر رہے ہیں کبھی پہلے انہوں نے بلیک پین اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہیں نہیں الیکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں بتائیں ہمیں کونسی اس کے بعد بات ہی نہیں کی اسیمبلی نہ چل لے دیں تقریر نہ کر رہے ہیں یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں نہیں تو وہ تقریر نہیں کرنے دیتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا دیکھیں آپ اگر جو اسیمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کرنا تو کیا یہ پبلک انٹریسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کی ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا تو انٹریسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے جو پاکستان کا انٹریسٹ ہے پاکستان کا تو انٹریسٹ ہے کہ یہ چوری کی ہوئے پیسہ واپس ہے انہوں نے اپنی آپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح اس چوری کی ہوئے پیسے کو بچا لیں کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جو جن لوگوں کے پاس اتنا ہمیں پتہ ہے سپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکار نہیں تھی میفیر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا نواز شریف ان کی شریف کی فیملی اب ان کی فیملی دیکھ لیں ان کی فیملی ایسا ہی لگتی کہ گوال بندی میں بڑی ہوئی ہے لگتا ہے یہ پکنگم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ اور جواب دے جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہوگی سپیکر صاحب میں آخر میں آخر میں میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں آپ نے جو بھی ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہمارے سے کہیں ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لیے میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو پی ایم ڈی سی کا بیل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا سپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالیجز اور ہمارے جو جو ڈینٹسٹری ان کے کالیجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں اور یہ جو اب بیل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے ڈیڑھ سال سے میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بیل پاس کیا اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹس کی سٹینڈرڈ پر جائے گی میں بھی تمام ہاؤس کو بہت بڑا مبارک بات دیتیم وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے فیٹف کی گریل لسٹ ہمیں وراثت میں ملی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مقصد یہی ہے کہ کسی طرح چوری کی ہوئے پیسے بچا لیں اپوزیشن کسی طور پر ہمیں کامیاب دیکھنا نہیں چاہتی موسیقی